نمستے اسلام علیکم میرا نام نوین کمار ہے اور میں پہلے بھی ویڈیوز بناتا رہا ہوں اس چیز پہ کافی چیزوں پہ اٹلی کے بارے میں فاکستان کے بارے میں پہلے تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلو ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے بارش تو زیادہ ہو رہی ہے ادھر اس وقت میں موجود ہوں روم میں جو اٹلی کا کیپٹل سٹی ہے تقریباً چھے سے سات دن ہو گئے ادھر ابھی بارش کنٹینیو چل رہی ہے اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو یہ دیکھیں فل سپیڈ میں بارش چل رہی ہے تقریباً چھے سے سات دن سے اور انسٹوپی بل ہے رات کو دن کو ہر وقت چل رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ پانی نہیں ہے ادھر کبھی میں پریشان ہوں میں نے کہیں سنا تھا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اب دیکھیں کوئی بھی پانی نہیں ہے گاڑیاں کھڑی ہیں اور روڈ ہے پورا ساف ہے اتنی سپیڈ سے بارش ہو رہی ہے مجھے اب بھی یاد ہے جب دوہزار انیس میں یا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انیس میں میرے خیال سے کاراچی میں بہت تیز سے بارش ہوئی تھی عید کے دن تھے تو میں ادھر تھا جب میں کاراچی میں رہتا تھا تو گھٹنوں تک پانی تھا میرے گھر کے نیچے جیسے بیلڈنگ سے اترتے تھے گھٹنوں تک پانی تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا تو یہ حالات تھے اور وہ کتنا دن بارش ہوئی تھی ایک یا دو دن میکسیمم دو دن ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں ادھر کے اور یہ حالات ہیں ادھر کے اور اس سے اس کے بعد میں نے یہ بھی سوچا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تو ادھر لائٹ نہیں جاتی ادھر بارش ہوتی ہے تو کاراچی کا تو خیر اور ہی مسئلہ ہے ادھر بھی لائٹ چلی جاتی ہے لیکن اندرونی سندھ میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو تین سے چار دن لائٹ کا کوئی مطلب آسرا نہیں ہوتا آتی ہے جاتی ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے تھوڑی بارش ہوتی ہے تو لائٹ رفو چکر ہو جاتی ہے لیکن ادھر ایسا کوئی سندھ نہیں ہے اور دوسرا روڈ بہت خراب ہو جاتے ہیں ادھر روڈ دیکھیں کتنے ساف ہیں اور اس کے علاوہ گرینری کی وجہ سے ادھر کو جو موسم ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ گھومیں بار بارش میں دیکھیں کتنی سفائی ہے کتنی گرینری ہے یہ گھر ہیں یہ ایک ریزیڈنچل ایریا ہے اور ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا ایریا ہوتا ہے جو کمرشیل ایریا ہوتا ہے صرف اس کو اصاف رکھا جاتا ہے سٹی میں باہر سے لوگ آئیں گے جیسے کہ روم ٹورسٹی ہے لیکن یہ ٹورسٹ ایریا نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے یہ مین سٹی سنٹر سے دور ہے تھوڑا دور ہے تقریبا پندرہ بیس منٹ ڈرائیو پہ دور ہے تو ادھر کوئی ٹورسٹ سورس نہیں آتے ادھر سارے لوکل سٹیزن ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس ایریا کو اتنا مینٹین کیا گیا ہے کہ یہاں پانی کم سے کم نہیں رکھتا یہ دیکھیں پیچھے ان کا ڈرائنیز سسٹم اور ویسٹے سسٹم زبردست ہے یہ رکھے ہوئے ڈس ون اگر آپ کو کچھ ڈالنا ہے گروں کا کچھرہ ڈس ون میں ڈائرک جاتا ہے وہ رات کو گاڑی آتی ہے روز رات کو اور یہ کچھرہ اٹھا کے لے جاتی ہے دار سے بات ہے اس کے الگ سے پیسے ہوتے ہیں ٹیکسز ہوتے ہیں ادھر کے لوگ ٹیکس بہت زیادہ پی کرتے ہیں 22% جو ہے انکم ٹیکس ہے اس کے علاوہ سوری اس کے علاوہ ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں کمیونے کے جیسے یہ کچھرہ پھینکنے کا روڈ ساف رکھنے کا پیسے دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساف آئی ہے کھیر میں کمپیٹ تو نہیں کر رہا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی زیادہ پارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے لیکن اگر اس ملک میں اس علاقے میں جہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں آپ دھیان دیتے ہیں آپ کی پیرارٹیز ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ پہ تو اس علاقے میں زیادہ بارش میں زیادہ پانی نہیں آتا اس علاقے میں زیادہ بارش میں زیادہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں کچھ ویڈیوز دیکھاؤں گا آپ کو کہ کیسا ہے بارش کے موسم میں روم چلے کر دیکھتے ہیں ویڈیو موسیقی 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 کسی کو کوئی کچھ فرق نہیں پڑ رہا بسیں چل رہی ہیں لوگل ٹرانسپورٹ ہے وہ چل رہی ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں کوئی پانی نہیں سڑکوں پر بھائی واک آپ گھوم سکتے ہیں اگر آپ تھک گئے ہو تو یہ برڈ کی اٹھا لیں بھائی سکوٹی ٹھیک ہے آپ نے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں برڈ کی اس کو چلائیں اور چلتی جائے گی موسیقی موسیقی ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے بریج بنا ہوا ہے ادھر سے نہیں کسی ٹرین بزرتی ہے ایک روما تسکل اونا ایک اسٹیشن ہے جیسے کینٹ اسٹیشن ہے کراچی میں یا کوئی ہو تو اس طرح سے یہ بریج بنی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ بسیں لوکل ٹرانسپورٹ چل رہی ہے جیسے ہم چلتی رہتی ہے اور یہ ہم کریں گے روڈ کرس موسیقی جیسے موسیقی یہ کوئی مین روڈ نہیں ہے یہ آم ایک روڈ ہے جو ایک اریا کو دوسری ایسے صرف کنیک کرتا ہے ایک اریا کو دوسری ایریا سے تو پوٹا ہوا ہے کافی ایسا نہیں ہے کہ نیا بنا ہوا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرینیس سسٹم اور ویس سسٹم ان کا کافی بہتر ہے اور ہم بھی بہتر بنا سکتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے گاؤں کا اندھا کوٹ میں رہتا تھا ادھر ایک بار انہوں نے روڈ بنائی ہم کش ہوئے چلو بھائی روڈ بن گئی تین یا چار مہینے بعد پھر روڈ توڑنا شروع ہو گئے ہم نے کہا بھائی ابھی تو بنی ہے کیوں توڑ رہے ہیں کہتے ہیں وہ جو ڈرینیس سسٹم ہے وہ سائیڈ میں ہے ہمیں وہ بیچ میں لگانا ہے میں نے کہا چلو بھائی پہلے کیوں نہیں لگا کہتا ہے اور ادھر بھی بات ہوا تو یہ حالات ہے پہلے ہم روڈ بناتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے بھائی ڈرینیس سوڑ بیچ میں لگانا بھول گئے پھر روڈ توڑ کے پھر ڈرینیس بیچ میں ابھی بھی وہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے ڈرینیس والے جو سسٹم ہے وہ بیچ میں لگایا ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے فنکشنل وہی سائیڈ والا ہے روڈ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ آلات ہے گھر بنائی اور خود ٹوڑ دی یہ ہماری پلاں نہیں ہے کیا بولے بندہ آپ جگہ جگہ یہ سکوٹیس کھڑی ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کی پر منٹ کے ساتھ سے چارجز ہوتے ہیں یا پر آور کی بھی آپ پاس لے سکتے ہیں پر منت کا لے سکتے ہیں جس کو روز یہ یوز کرنی ہے تو وہ پر منت کے ساتھ سے پرچیز کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی